اسلام علیکم عزیز طلبان طالبات پچھلے لیکچر میں ہم نے دبیر کی مرسیہ گوئی پر روشنی ڈالی ہے ہمارے نساب میں شامل دبیر کا ایک اہم مرسیہ دست خدا کا خوت بازور حسین ہے ہم نے پڑا ہے اس کے ابتدائی دوبند پر بھی تشریحات کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے یہ مرسیہ کربلائی مرسیہ ہے جیسے ہم جانتے ہیں کہ کربلائی مرسیہ اس مرسیہ کو کہتے ہیں جس میں کربلہ کے واقعات رون و ماہوی ہیں یا اس مرسیہ کو کہتے ہیں جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات کو پیش کیا گیا ہے کربلہ کا واقعہ ایک عظیم ثانی ہے جس کو ہر سال پھولی دنیا یاد کرتی ہے یاد کر کر آنکھیں پر نم ہو جاتی ہیں یہ وہ عظیم ثانے ہیں جس کا خلا پھول نہیں ہو سکتا یہ عظیم ایسا عظیم نقصان ہے جس نے نہ صرف ہمارے قلب کو ترپا دیا ہے بلکہ آتی دنیا تک ایک پیغام بھی اس نے ہمیں ہتا کیا ہے کہ ظالم کی تنا بھی طاقتوار ہو ظلم کے سامنے نہیں جھپنا چاہیے نساب میں شامل جو مرسیہ ہے اس مرسیہ میں دزبند کا ہم متعلق کریں گے یعنی ہماری نساب میں اس مرسیہ کے ابتدائی دزبند شامل ہیں یہ دزبند حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اس سفر پر مشتمل ہیں جو آپ نے مدینے سے کوفہ شہر تک کیا تھا شہر کوفہ کے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مسلسل قطوط لکھ لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دے رہے تھے اور کہتے تھے کہ وہ انہیں یزید کے ظلم و ستم سے نجات دلائے کوفہ میں یزید کی حکومت تھی یزید دراصل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرزن تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صاحب رسول ہیں لیکن ان کا فرزن ہزید آپ کے بلکل برعکس تھا وہ بڑا ظالم تھا بے انتیاہی ظالم و جابیر انسان تھا گنے گار انسان تھا حضرت امیر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کے خطوط آنے کے بعد کوفہ کے مظلوم لوگوں کی مدد کرنے کا ارادہ کیا آپ کے ارادے کا جب علم مدینہ کے دگر اصحاب کو ہوا یا دگر اصحاب رسول کو ہوا تو سب ہی نے آپ کے اس فیصلے کی مخالفت کی اور حضرت امیر حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہے کہ آپ کوفہ نہ جائے کیونکہ کوفہ کے لوگوں میں ان کی فطرت میں اکثر دھوکہ خائم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو تقلیف کوفہ کے لوگوں نے دی تھی اس کا بھی آپ کو واسطہ دیا گیا اس کا بھی آپ کو ریفرنس دیا گیا لیکن حضرت امیر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کے لوگوں کی مدد کرنا تیہ کر لیا تھا خدا کو کچھ اور منظور تھا لہذا حضرت امیر حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے اپنے خاندان کو اپنے قبیلے کو جو بہتر نفوس پر مشتمل تھا جس میں جوان بوڑے خواتین مرد بچے سبھی شامل تھے سبھی کو لے کر نکلے یہ سفر مدینے سے شروع ہوتا ہے اور مدینے سے شروع ہو کر کوفہ تک اس سفر جاری رہتا ہے کربلا کے میدان میں حضرت امیر حسین رضی اللہ تعالیٰ کا اور یزید کی فوج کا مقابلہ ہوتا ہے کوفہ کے لوگ حضب روایت حضرت امیر حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ مکر جاتے ہیں انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو خطوط لکر نہیں بلایا طویل تاریخ ہے ہمیں اس میں نہیں پڑھنا ہے اصل میں یہ مختصر بتلانے کا بھی مقصد یہی ہے کہ یہ جو مرسیہ لکھا گیا ہے مرسیہ کو اگر ہم اختتام تک پڑھیں گے تو کربلا کی پوری تاریخ سے واقف ہو جائیں گے لیکن نساب میں صرف دزمند شامل ہے جو اس سفر کی صحبتوں اور پریشانیوں پر مشتمی ہے تو ہم دزمند کا ہی مطالعہ کریں گے لیکن مختصرن جائزہ بھی لینا سنگی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالی نے کربلا کے میدان میں یزید کی فوج کا مقابلہ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالی اور ان کے ساتھ بہتر لوگ تھے اور سامنے ہزاروں کی فوج تھی آپ نے رہتی دنیا تک ایک پیغام دیا کہ دشمن کتنا بھی طاقتوار ہو لیکن ظالم کے سامنے جھکا نہیں جاتا ہے نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید سے کہا کہ اگر تُو جابیر ہے اگر تُو طاقتوار ہے تو میں بھی نماز رسول ہوں میں حق پر خائم رہنے والا شخص ہوں لہذا ایک مولکہ ہوا یہ بہتر لوگ بھوکے پیاسے کئی دن کے پیاسے تھے بھوک اور پیاس کو انہوں نے برداشت کیا ظالموں کے ظلم کو برداشت کیا معصوم بچوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھنا برداشت کیا اپنے بویٹوں کی لاشوں کو اٹھانا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالی نے برداشت کیا اور ایک ایسا طویل سجدہ کیا ایک ایسا طویل سجدہ کیا جو کربلا کے دس محرم سے شروع ہوا تو قیامت تک جاری رہا اور پوری آنے والی دنیا کو ایک پیغام دیا کہ ظالم کے سامنے ظلم کے سامنے حق کبھی ہارتا نہیں ہے بلکہ فتح حق کی ہوتی ہے بہتر لوگوں نے جام شہدت کو نوش فرما دیا اور دنیا کو سچائی کا حق پرستی کا پیغام دے گیا خیر یہ طویل تاریخ ہے جس کو ہم جب بھی یاد کرتے ہیں یقینا ہماری آنکھیں پور نام ہوتی ہیں لیکن ہمیں جو ہے اس مرسیے کے دس بندوں سے ہی دس بند کا ہی متعلق کرنا ہے ابتدائی جو دو بند ہم نے پڑے ہیں جس میں حضرت امام حسین نزی اللہ عنہ تعالی سے شاعر کی محبت اور اس کی اخیضت کا اظہار نظر آتا ہے وہ کبھی حضرت امام حسین نزی اللہ عنہ تعالی کو قدرت کا دست کہہ کر تشبیح دیتا ہے کہتا ہے کہ دست خدا کا قوت بازو حسین ہے تو کبھی کہتا ہے کہ بے شک حسن کا زینت پہلو حسین ہے حسن کا زینت پہلو حسین ہے کبھی وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام سے تشبیح دیتا ہے یوسف علیہ السلام انتیائی خوبصورت حسین و جمیل نبی گزرے ہیں بن اسرائیل میں ان سے آپ کی تشبیح دے کر آپ کے خوبصورتی کا اظہار کرتا ہے تو کبھی کہتا ہے شاعر کے آب آپ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ جنت کے باغ کے پلوں کی خجبوں ہیں کبھی کہتا ہے کہ حضرت امام حسین ہی ایمان ہیں کبھی کہتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی جان ایمان ہے کبھی کہتا ہے کہ آپ کا چہرہ قرآن ہے تو آپ کی زبان دنیا کی سب سے خوبصورت ترین زبان ہے جو قرآن کو خوبصورت انداز سے مطالعہ کرتی ہے پڑتی ہے کبھی کہتا ہے کہ ایمان کی سنت ہے محبت حسین بغیر حضرت امام حسین سے محبت کے ایمان حاصل نہیں ہوتا ایمان کی پوشیدہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی محبت میں اگر کسی شخص کو حضرت امام حسین سے محبت نہیں دے اگر کوئی شخص حضرت امام حسین سے بغض رکھتا ہے تو یقیناً اس کے دل میں ایمان کبھی نہیں داخل ہو سکتا وہ شخص ایمان سے محروم ہے جس کے دل میں محبت حسین نہیں ہے جس طرح نماز پانچ وقت کی نماز مسلمان پر فرض ہے اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی اتعاد بھی مسلمانوں پر انسانوں پر فرض کر دیگی شاعر پھر یہ کہتا ہے کہ ہفتاد حج ہیں ایک زیارت حسین کی یعنی ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی زیارت کرنا ایک دفعہ انہیں دیکھنا ایک دفعہ محبت بری نگاہ سے دیکھنا ستر حج ستر مقبول تنین حج کے ثواب حاصل کرنے کے برابر ہے اس کے ساتھ آگے چل کر شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ واجب ہے کائنات پر بیعت حسین کی پوری کائنات پر واجب ہے کہ وہ حضرت امام حسین کی بیعت کرے ان کی اتعاد کرے ان کو اپنا سردار مانے دنیا وردی کا بیعت مولا سے چائن ہے دنیا میں اگر چائن چاہیے سکون چاہیے آخرت میں اگر کامیابی چاہیے تو پھر حضرت امام حسین سے بیعت کرنا لازم ہے ان کی اتعاد کرنا لازم ہے ایمان زیر دست جنابی حسین ہے جب تک آپ حضرت ایمام حسین کی ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گے تب تک ایمان کی نعمت سے بھی محروم ہو جائیں گے اس کے آگے ایک اشار کا ہم مطالعہ کریں گے ہیں یہاں تک ہم نے پڑھا تھا اور ان چار دو بندوں میں شاعر حضرت ایمام حسین رضی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے ظاہر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت ایمام حسین سے محبت کرنا فرض ہے لازم ہے ان کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے ان کو محبت بری نگاہ سے دیکھنا حج کا ثواب رکھتا ہے آگے شاعر کہتا ہے لکھا ہے بے وطن جو ایمام امم ہوئے کچھ دن حرم کو لے کے مقیم حرم ہوئے کعبے میں آکے اور حرم محترم ہوئے گویا کہ اہل بیعت خدا سب حرم ہوئے پر خان خدا میں بھی کوفی ستاتے تھے پر خان خدا میں بھی کوفی ستاتے تھے پیک اجل قطوط اجل روز لاتے تھے پیک اجل قطوط اجل روز لاتے تھے روایت ہے کیا روایت ہے کہ حضرت ایمام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قاندان کو لے کر اپنے قبیلے کو لے کر ان بہتر نفوس کو لے کر جنہوں نے شہدت کا جام نوش فرما کر دنیا میں ایک تاریخ رخم کی ان کو لے کر اپنے وطن سے نکلے کونسا وطن؟ مدینہ شریف سے کہاں نکلے؟ پہلے وہ حرم کو چلے حرم قابط اللہ کو کچھ دن حرم اب حرم سے مراد یہاں پہ گھر والے بھی ہوتے ہیں حرم سے مراد قابط اللہ بھی ہوتا ہے کچھ دن حرم کو لے کر یہاں پر حرم سے مراد آپ اپنے اہل خانہ کو لے کر مقیم حرم ہوئے قابط اللہ میں وہ مقام کرے قابط شہر میں قابط میں آکے اور حرم محترم ہوئے آپ نے قابط کو تشریف لے آیا اور بھی آپ معزیز میں محترم ہوئے آپ کی عزت نے ضعفہ ہوا پر خان قدامے بھی کوفی ستاتے تھے کوفی یہ کوفی تھا مراد شہر کوفہ ہے جہاں کے لوگ آپ کو مسلسل قطو دیتے تھے بارہاں اسرار کرتے تھے کہ آئے آ کر ہم کو یزید کے ظلم سے نجات دلائے آپ نے وہاں بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا کوفی کے لوگوں نے کوفہ شہر کے لوگوں نے خان قدامے بھی شہر مکہ میں بھی حضرت امام حسین کو نہیں چھوڑا بلکہ پیہ کے جل اجل کہتے ہیں موت کو پیہ کہنے قاسد پیغام لانے والا اب وہ جو خطوط تھے یقیناً وہ پیہ کے جل ہی تھے موت کا ہی پیغام تھا کیونکہ یہی وجہ بنی آگے چل کر کہ یہ لوگ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بار بار بلا کرتے تھے بلا کر کہتے اپنے خطوط میں لکھا کرتے تھے کہ آئے ہم کو ظلم و ستم سے نجات دے ہم آپ کا ساتھ دینے تیار ہیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے تیار ہیں لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہر کو فہ پہنچتے ہیں یہی وہ لوگ جو حضرت امام حسین سے وعدہ کیا تک ہم آپ کا ساتھ دینے سب کے سب مکر جاتے ہیں پیہ کے چل وہ خطوط نہیں بلکہ موت کا پیغام ہے وہ روز آتی تھی ان تمام خطوط کو پڑھ پڑھ کر پڑھ پڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بے چین ہم گئے تھے عباس کے پسر کی زبانی یہ ہے رخم رخم تحریر کیا گیا ہے پسر کہتے ہیں بیٹے کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کے زبانی یہ بات معلوم ہوئی کہ مہمان تھے ہم میں ابھی شاہ موترم ابھی آ کر آپ اترے تھے قابط اللہ میں ابھی آپ شہر مکہ میں آئے ہوئے تھے کہ ایک روز وہ کیا دیکھتے ہیں کون حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے فرزن ایک روز اپنی آج سے کیا دیکھتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں در پر کھڑا ہے قابے کے وہ قبل حرم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دروازے پہ آ کر ٹھہر گئے ہیں آپ کے قدم حرم چوکٹ آستان قابط اللہ کی چوکٹ پر آپ آ کر ٹھہر گئے ہیں اور آپ کا ہاتھ ہاتھ شاہ کے ہاتھ میں روح الامی کا ہے پابوس آستان شاہ دین کا ہے اور ہاتھ شاہ کے ہاتھ میں روح الامی کا ہے کیا دیکھ رہے ہیں حضرت H.A'. کے فرزن کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ قابط اللہ کی دروازے پر آ کر ٹھہری ہوئے ہیں آپ کے قدم جو ہے قابط اللہ کی دروازے پر ہے اور آپ کے ہاتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہاتھ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے ہاتھ کو بڑی عدب و احترام سے چونتے ہیں چشم عدب سے مل کے کفے شاہ مشرقے اور چون کے کیا کہتے ہیں جبریل دے رہے ہیں ندا یوں بشور و شین جبریل علیہ السلام ندا دے رہے ہیں پیغام دے رہے ہیں آواز دے رہے ہیں کیا آواز دے رہے ہیں اے امت نبی یہ نبی کا نور ہے کون ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کا نور ہے نبی کے قلب کا سکون ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے میں حسین سے جس نے حسین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی جس نے حسین سے دشمنی کی گویا مجھ سے دشمنی کی یہ نور ہے سرور کونے صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا اب اسی نور کی تم بیعد بھی کر رہے ہو بیعت خدا کی ہے با خدا بیعت حسین حضرت امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنا کچھ اور نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی بات جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ بارکھان فرماتا ہے آتی اللہ ہی و آتی رسول اللہ کی اطاعت ہی رسول اللہ کی اطاعت ہے اور رسول اللہ کی اطاعت ہی حضرت امام حسین کی طاقت ہے کیونکہ حضرت امام حسین نے اپنی پوری زندگی حق پرستی پر گزاری سچائی پر گزاری آتی اللہ و آتی رسول کی سب سے بڑی مثال دے کر گزاری اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والی شکریت اور اللہ کے حکم پر نانا کی امت کی عزت رکھنے کے لیے پورے کمبے کو لکھانے والی شخصیت حضرت امام حسین آپ کی عظمت بتاتے ہوئے عظرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اے امت نبی فرما رہے ہیں امت نبی سے مخاطب اور کہہ رہے ہیں یہ کون ہے یہ نبی کا ہے نور این یہ نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے اور ان کی بیعت کرنا کچھ اور نہیں بلکہ خدا کی بیعت کرنا ہے جو عارض ہوئے بیعت دست خدا کرے آئے وہ بیعت قلف مرتضہ کرے جس کے دل میں یہ ہے کہ وہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کرے جس کے دل میں یہ ہے کہ وہ سچائی اور پرستی کے ہاتھ پر بیعت کرے تو وہ آئے اور آ کر جو ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ہاتھ پر بیعت کرے گوہے حضرت امام حسین زلہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلے گی اور میری نسل میری بیٹی سے چلے گی حضرت امام حسین حسین سے چلے گی یہ محبت تھی حضرت امام حسین حسین رضی اللہ تعالیٰ سے لیکن بدبختی ہے اس قوم کی بدبختی ہے اس امت کی بدبختی ہے مسلمانوں کی کہ انہوں نے اتنی عظیم المرتبہ شخصیت کا عدب نہیں کیا احترام نہیں کیا اور ظانیوں نے کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اوہ شہید کر دیا ہرگز سنینہ ایک ہنے جبریل کی صدا بیعت طلب امام سے کی وہاں مسئبت کسی نے بھی حضرت جبریل علیہ السلام کی صدا کو نہیں سنا کسی نے بھی حضرت جبریل علیہ السلام کی بات پر آزی ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بیعت طلب نہیں کی سوائے مسئبتوں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سفر چاہے وہ مکہ موزف شہر کعبہ سے ہو مکے سے ہو یہ شہر مدینہ سے ہو تو پھر کربلا کے میدان تک اس میں سوائے مسئبتوں کے اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی کعبے سے این عرفے کو مولا ہوئے جدا مولا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عرفے یعنی ذلحج کی نو تاریخ دستاریخ کو حجدہ ہوتا ہے ساری کائنات حج کر رہی ہے ساری کائنات لبے لبے کے صدا کر رہی ہیں لیکن تعجیل کی قضائیں نہ حج کر سکی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حجدہ نہیں کر سکی ہے عجلت کے سبب جدری کے سبب جو ہے آپ وہاں سے نکل پڑے ہیں کہاں سے شہر کعبہ سے آپ جو ہے حجدہ کرے بھی غیر کوفے کی جانی کربلا کے میدان کے جانی چل پڑے ہیں آواز سنگ کعبہ نے دی شور و شہن سے سنگ کعبہ سے کعبت اللہ کی درو دیوار سے آوازیں آ رہی ہیں کس بات کی آوازیں آ رہی ہیں اے اہل کعبہ اب نام لوگِ حسین سے دیکھ لو حسین کو دل بھر کے دیکھ لو حسین کو حسین جا تو رہے ہیں اب یہ لوگ کرانے والی نہیں ہیں اب یہ وہیں شہید ہو جانے والی ہیں لہٰذا یہ ان کو دیکھ لو دل بھر کے اے اہل کعبہ اب تم ان سے مل نہیں پاؤ گی نمازِ رسول کو دوبارہ آپ نہیں دیکھ پاؤ گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے دوبارہ تمہاری ملاقات نہیں ہو پائیں گی کعبے کی درو دیوار سے آواز آ رہی ہیں اہل کعبہ سے کعبہ مخاطب ہے ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے اہل کعبہ اے کعبے کے رہنے والوں اے شہرِ مکہ کے رہنے والوں اب تم دیکھ لو حسین کو حسین پھر دوبارہ لوگ کرانے والے نہیں ہیں لکھتے ہیں صاحبانِ تاریخ پیشتر جس سال نامِ شہب پہ پڑا قرآہِ سفر تھی اس برس جس شدتِ گرما کے الحضر مثلِ چنار آکھ سے جلتا تا ہر شجر تاریخ لکھنے والے بہت سارے تاریخ دعاں لکھتے ہیں روایت میں کہ جس سال حضرت امامِ حسین نظر اللہ عنہ تعالیٰ نے کربلا کے جانب سفر کرنے کا تیع کیا جس سال آپ نے کربلا کا سفر کیا وہ سال انتہائی گرم ترین سال تھا شدتِ گرما کے الحضر الحضر کے معنی ہوتے ہیں قدا کی پناہ قدا کی پناہ بے انتہا گرم ترین سال تھا مثلِ چنار آکھ سے جلتا تھا ہر شجر گرما کے سبب دوب کے سبب ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ جل رہا ہے جائے غبار ریک سے شولے بلند ایسا لگتا تھا کہ چاروں طرف آگ کے شولے بلند ہو رہے ہیں مجمیر زمین گرم تھی سرے سپن تھی مجمیر کہتے ہیں وہ برطن جس میں ہم قشب وغیرہ جلایا کرتے ہیں اودان جس کو کہتے ہیں اودان دیکھئے کتنا گرم ہوتا ہے کیونکہ اس میں انگار ہوتی ہے بلکل زمین کی بھی وہی کیفیتی اس ساتھ وہ اودان کی طرح اس قشب دار برطن کی طرح جس میں آگ وریو ہوتی ہے وہ بھی انتیاہی گر ہوتی ہے زرے سپن تھے کالے ہو گئے تھے وہ دھوب کی شدت سے گرمی کی وجہ سے ریت کے سرات بھی جو ہے کالے نظر آ رہے تھے مثل تنور گرم تھا پانی میں ہر خباب پانی کا ہر بلبلہ تنور کی طرح تنور دیکھتے نا آپ تنور جس میں بھٹی ہوتی ہے روتیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں سکھی جاتی ہیں تو پانی کا ہر بلبلہ جو ہے با گرم تھا بے انتیاہی گرم تھا گرمی اتنی زیادہ تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سیخِ موج پہ مرغ مرغے بیاں بھی کباب ہو جا رہی ہیں مرغ ڈال دو بس وہ بھون منی جا رہی ہیں کباب بن جا رہے ہیں گلخن سدف تنور تنور کیسا آتا ہے گرم ہوتا ہے بھٹی ہوتی نا آگ کی آگ کی جب بھٹی سے لگائی جاتی ہے تو تنور انتیاہی جو ہے گرم ہو جاتا ہے سدف سیب کو کہتے ہیں دانے بریان دانے بریان یعنی بھوناوہ ہر دانہ ریت کا ہر دانہ آگ کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے سورج کی تپیش کی وجہ سے اپنی جگہ جو ہے گرم ہو گیا تھا درخوش آب خیمتی نوتی بھی جو ہے وہ گرم محسوس ہو رہی تھی آتشت سے اپنی لال بدخشا تھا آب آب لال بدخشا ایک قسم کے قیمتی پتھر کو کہتے ہیں ہرے کو کہتے ہیں وہ ہرے کی صفت ہوتی ہے دیکھیں ہرہ بہت زیادہ سخت ترین ہوتا ہے لیکن وہ بھی شدت گرمی کی وجہ سے شدت دھوپ کی وجہ سے آب آب نظر آ رہا تھا پانی کے معنی نظر آ رہا تھا یہ دھوپ تھی کہ دانی کا بچنا محال تھا کہ زرہ بھی دھوپ سے بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا کہیں خال خال ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی زرہ بچ گیا ہے لیکن ایسا تو نہیں چاروں طرف دھوپ کی دھوپ تھی انتیاہی اس گرم ترین ماحول میں انتیاہی دھوپ کی شدت میں وہ بہتر لوگوں کا خافلہ جنہوں نے سر کٹایا مگر سر جھکایا نہیں حق کی قاطر ظالموں سے مقابلہ کرنے کے لئے مظلموں کی مدد کرنے کے لئے نکل پڑا ہے اس ریگزار میتان میں جس کا دانہ دانہ آگ کی تہا ابل رہا تھا جس کا دانہ دانہ جو ہے گرم ہو کر سیاہ ہو گیا تھا آگ ایسی کیفیت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کا قافلہ چل پڑا ہوا ہے آج کی طرح سہولتیں نہیں آج ہم کہیں سفر پر جاتے ہیں تو ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم بس میں بیٹھنے سے پہلے پانی کی بوتل ساتھ رکھتے ہیں موسم گرم وہ بھی تصور کیجئے گا دور ماضی میں جائیے وہ عرب کا ریکزار علاقہ جہاں پر دھوپ کی شدت میں آدمی اپنا چہرہ دکھانے پاتا ایسی شدت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی اپنے کمبے کے ساتھ نکر پڑے ہیں اب حالت کیا ہے دیکھئے گا دو دو خدم پہ ہوتے تھی اتفاق بے حواس اتفاق بچے چھوٹے سے بچے ہیں علی اکبر ہیں علی ازغر ہیں حضرت امام حسین کے فرزند ہیں حضرت امام حسین کے دگر اور استدار کے بچے ہیں چھوڑے چھوڑے معصوم بچے گرما کی موسم کی وجہ سے پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ جو پانی پانی کہتا تھا بچے پانی کا اظہار کرتے تھے پیاس لگی ہوئی ہے گلہ خوشک ہے کوئی کہتا ہے پانی پانی تو دوسرا کہتا پیاس 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 لگی پانی پیاس یوں قاف اللہ گرد علمدار حق شنا حضرت ابباس رضی اللہ مطالعہ جن کو علمدار کرتے ہیں علمدار اطراف و اکناف میں تمام قافلہ ان کے ساتھ چل رہا تھا کس طرح جس طرح پیاسے حشر میں کوثر کے آس پاس کوثر وہ کنواں ہے جو اللہ رب العزت روز قیامت جس سے مسلمانوں کو اہل ایمان کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سریعے سے پانی پیلائے گا وہ پانی پینے کے بعد مسلمان اس شدت کی دھوک کو بھول جائے جب صورت سوانیز پنا جائے جب انسان اپنے عامال کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا پانی کی پیاس کا شدت سے اس کو احساس ہوتے رہے لیکن ایسے وقت میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم بن کر آئیں گے اور ہمیں حوز کوسر سے پانی پلائیں گے اور امت محمد یا اس حوز کے آس پاس نظر آئے گی جس طرح علمدار حضرت عباس رسول اللہ کے آس پاس سے قافل آتا اور حضرت عباس کی شان دیکھئے عباس شان ساقی کوسر دکھاتے تھے رستے میں ساری فوج کو پانی پلاتے تھے فوج کیا تھی یہ فوج نہیں تھی یہ تو بہتر نفوس پر بہتر ضعیفوں پر بچوں پر عورتوں پر جوانوں پر مجتمل ایک قبیلہ ایک قاندان ایک کم باتا ان پیاسوں کو اس قاندانی فوج کو حضرت عباس رسول اللہ پانی پلا رہے ہیں اور پانی پلا کر لے کر جا رہے ہیں یہ دواں سنبل صفت قباوی ہر گل کی تار تار گل کہتے ہیں پھول کو اور سنبل کہتے ہیں خشبو کو خشبو اور گل گل کی صفت ہے قبی ہے خشبو رکھنا اس کی یہ صفت تار تار ہوگی اس دھوب کی وجہ سے اس گرما کی وجہ سے پھولوں کی خشبو بھی قتم ہوگی آدمیوں کا تو کیا کہنا آدمی بھی نیڈال ہے پیاس کے مارے پلکوں کی طرح بھر گئے چشم زراں میں قار پلکوں کی طرح بھر گئے چشم زراں میں قار کہتے کار پلکیں جس طرح بھر گئے زراں میں بھی کار تک بھر گئی جب ہوائیں چلتی ہیں تیز گرم ہواوں کے ساتھ ریت کے ذرات بھی اڑنا شروع ہوتے ہیں وہ آنکھوں میں ایسا چھپتے ہیں گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کانٹے چھوئے جا رہے ہیں زینب حسین کے لیے وہ حضرت زینب رضی اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ کی ہمشیرہ ہے ان کی بہین وہ حضرت امام حسین رضی اللہ سے بے پناہ محبت کرتی بے پناہ پیار کرتی ان کے دل میں حضرت امام حسین رضی اللہ کی بے انتہا عقیدت ہے وہ اپنے بھائی سے محبت کرتی ہیں تب دیکھ تھی بھائی کی بھی کیفیت دیگر لوگوں سے کچھ الگ نہیں وہ بھی پیاس سے نڑھال ہے ان کے بھی جسم پر ریت کے ذرات ہیں وہ بھی دھوک میں بلک رہے ہیں تو وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ بھائی کہتی تھی دھال روک لو چہرے پہ میں عصار میں تم پر خربان میرے بھائی میرے عزیز میرے بھائی میں تم پر خربان ہوں خدا کے لئے تم اپنی آنکھوں کے اوپر ڈھال لالو تم اپنے چہرے کے سامنے ڈھال لالو تاکہ جب یہ دھول اڑے تاکہ جب یہ ذرات اڑے یہ ریت کے ذرات یہ آکھ کے مثل آکھ کے ذرات جب اڑے تو آپ کے چہرے پر نہ پڑے آپ کا کانتے غزب ہیں باگ اٹھائے ہوئے چلو باگ کہتے ہیں لگان کو اس رستے میں کانتے لگے ہوئے کانتے لگے ہوئے کانتے بچھی ہوئے مراد پورا رستہ گرم ترین ہے اکبر حضرت امام حسین کے سب سے چھوٹے فرزن ان کو حضرت زینب کہتے ہیں ان کو گوجھ میں چھپا یہ معصوم پھول یہ حسین پھول یہ جنت کا پھول یہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے باگ کا پھول یہ نبوت کے باگ کا پھول کہیں مرجہ نہ جائے اس کو سمالو اس کو چھپاؤ تاکہ یہ گرمی سے محفوظ دیسے یہ چی وہ کیفیت جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی قابط اللہ سے نکل کر کربلا کے میدان تک پہنچتے ہیں ایسی قیفیت ایسی تکالیف سے آپ پہنچتے ہیں اب اس کے بعد پہنچنے کے بعد پھر کوفیوں کا اپنے وعدے سے مکر جانا ہے یقینا ایک معلی قیامت تھا چاہتے تو حضرت امام حسین نظر انطالوں وہاں سے پلڑ جاتے لیکن رہتی دنیا تک یہ پیغام پہنچتا کہ ظالم طاقتوار ہو تو انسان بھاگ کر بھی جا سکتا ہے اس قسم کا پیغام پہنچ جاتا تھا لیکن نواز رسول نے موت کو گلے لگا لیا شہدت کا جام نوش فرما لیا لیکن حق پر قائم رہے اور دنیا کو پیغام کے بعد بھی یزید مر گیا یزید کی داستان ختم ہو گئی لیکن امام حسین زندہ ہے خیامت تک زندہ ہے آنی والی نصروں کے دلوں میں بھی زندہ رہیں گے اور اللہ کے پاس بھی مصر آپ کے مزید مطالعے کے لیے مرسی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے بغور اس کا مطالعہ کرے دوبارہ آپ کو سمجھا جائے گا شکریہ